اور رانچی کے ہندپلی شیطر میں جانچ کے لیے کل سو ٹیمیں پہنچی جہاں انہیں لوگوں کے ورود کا بھی سامنا کرنا پڑا اسے دیکھر انجومر اسلامی رانچی کے ادھاکشت سے باچیت کی صحیحوکی شاہ نباز نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے بہت ضروری ہے کہ بڑے پیوانائیں پر سکریننگ کی جائے لوگوں کی جانچ کی جائے اسی کے مدرے جار ہندپلی شیطر میں میڈیکل ٹیم پہنچی ہے لیکن اسے لے کر کچھ کنفیوزن تھا کچھ ویواد تھا اس پورے معاملوں کا لے کر کیونکہ انجومر نے اس پورے معاملے کے صدارت کی ہے گوائی کے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ابرار صاحب سب سے خاص بات یہ تھا تھوڑی در کے لیے کنفیوزن ضرور ہوئی تھی آپ لوگوں نے کچھ کنکلوزن پر پہنچا کہ اب کرنا کیا ہے آگے بلکل بڑے لوگ پرساسن کو سہیوگ دیں گے اور پرساسن کا سہیوگ ہم لوگوں کو بھی مل رہا ہے اور مل جل کر کے ہم لوگ کام کریں گے اور ایک بڑی لڑائی ہے یہ انسانیت کو بچانے کی انسان کو بچانے کی لڑائی ہے اس میں مل جل کر کے ہم لوگ اس لڑائی کو لڑیں گے اور اس پہ جیت حاصل کریں گے جو میڈیکل ٹیم آئی ہے کب سے کام کرنا شروع کرے گی اور اس کا کیا فارمیٹ رہے گا کام کرنے کا کل سے یہ کام کرنا شروع کرے گی آج ہمارے لوگ جو ہے انجومن کے جو فائل انٹیر ہے جو آپ کے پارصد ہے اسلام پارصد ہو گئے سازدہ خاتون ہو گئی اور ہمارا جو ہے رائن پنچائت کے لوگ ہے دوسرے پنچائتوں کے لوگ ہے تنظیموں کے لوگ ہیں یہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہاری بھلائی میں ہے یہ سب کے حق میں ہے اس کو کروانا چاہیے اور لوگ مانیں گے اس بات کو ہوسٹو ہوسٹ کرنا ہے یا رینڈم لی کرنا ہے پوائنٹ آٹ کر کے کرنا ہے نہیں اس میں یہ ہے کہ جس کو یہ بتا رہے تھے موڈلیٹیز تو وہ تائے کریں گے پرساسن کے لوگ ہم لوگ صحیح کریں گے ان کا کہنا یہ تھا کہ لوگوں سے میل کر کے یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی کے پاس اس طرح کا سردی خاصی بخار ہے تو ان کا جو ہے اس طرح کا جو ہے کریں گے چیک اپ کریں گے اپنے لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ جو ہے اپنا سیلو جو ہے خود ہی آ کر کے اپنا چیک اپ کروا ہے یا باقی جو لوگ باہر سے جو لوگ آئے تھے اور اس کے کلوس کنٹک میں جو لوگ رہے ہیں وہ لوگ بھی اپنا چیک اپ کروا ہے ہم لوگوں نے لوگوں کے سامنے رکھا رکھے ہیں اس کو ایک میکانیزم ڈبلپ کیا جا رہا ہے اور چونکہ یہ بہت ہڑ بڑی میں ہوا تھا تو اب اس کو کہیں دوسرے جگہ رکھنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم لوگ میل جل کر کے اپس میں جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اس کا جو ہے اور لوگوں کی حالت بہتر ہو یہ کوشش کی جا رہی ہے یہ تھے انجومن اسلامیہ کے ادھاکٹر عبرار احمد انہوں نے صاف کیا ہے جو میٹیکل ٹیم آئی ہے سو پورا کوپریشن رہے گا پورا سہیوگ رہے گا وہ ٹیم اپنا کام کرے گی لوگوں کی سکریننگ کرے گی اور جو اس زد میں آئیں گے ان کو آگے کے علاج کے لیے بھیجا جائے گا لہٰذا اس میں کوئی کنفیزن اس میں کوئی بیوات کا مشہ نہیں ہے کیمرار ارمیند کے ساتھ شہ نواز ڈیوز ڈیون بھارت ڈانچی